پاکستان نے آسٹریلیا کو جب بائیس سال بعد آسٹریلیا میں سریز ہر آئی تو نہ جانے کیوں میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار دوہزار بائیس کیا گھر میں بیزت ہونے کا سال ہے مطلب بنگلہ دیش کو سوٹ افریقہ نے بیزت کیا نیوزیلینڈ نے انڈیا میں آ کر انڈیا کو بیزت کیا اور اب آسٹریلیا جا کر پاکستان نے آسٹریلیا کو بیزت کیا صرف بیزت نہیں کیا بلکہ اتحاس رج دیا اور پرت کا اتحاس کہتا ہے کہ اب پاکستان نے بائیس سالوں بعد محمد رزوان نے کپتانی میں اوڈی آئی سیریز جیت لیا ایمین کمال ہی کہانی ہے رزوان کی ایک کہانی اپنے آپ میں انٹریسٹنگ ہے رزوان پہلی سیریز میں کپتان تھے اور پہلی ہی سیریز میں انہوں نے آسٹریلیا کو چاروں خانی جت کر دیا پہلا ماچ بھی آسٹریلیا ہار سکتی تھی پاکستان نے پہلے ماچ بھی زبردست لڑائی لڑی تھی لیکن اس کے بعد لگا کہ پاکستان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا پاکستان نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ڈومینیٹ کیا پاکستان نے گینبازوں کی جو رفتار تھی جو دھار تھی اس کے سامنے آسٹریلیا ہی بلے باس بونے ثابت ہو رہے تھے بڑے سے بڑے پلے لابوشین سمیت اور بھی جتے بڑے بڑے نام تھے نئے پرانے سب ان کے ہوایاں اوڑ گئی تھی اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو سیکنڈ ٹیس ماچ میں نو وکٹ سے ہر آیا اور پھر تھرڈ اوڈی آئی ماچ کو آٹھ وکٹ سے ہر آ کر پاکستان نے دو ایک سے سیریز اپنی نام کر دی پاکستان نے آسٹریلیا میں دو ہزار دو کے بعد پہلی اوڈی آئی سیریز جیتی ہے دو ہزار دو کو بیتے بائیس سال ہو گئے بائیس سال بات لیکن پاکستان دو ہزار دو کے بعد جب یہ جیتی ہے سیریز تو پھر پاکستان اونلی سیکنڈ سائیڈ بن جاتی ہے جس نے دو اوڈی آئی سیریز آسٹریلیا میں جیتی ہے ساؤت افریقہ کے علاوہ کسی نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں دو بار نہیں آنا ہے پاکستان نے اسہ کر کے کہا رہا ہے اور یہ کافی انٹریسٹنگ ہے پاکستان کے خاصیت ہے کہ جب آپ اسے انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں تب وہ آپ کو شوق دیتی ہے اور جب آپ اسے امید کرتے ہیں تب پھر وہ شوق دیتی ہے لیکن یہ بڑے انٹریسٹنگ کہانی ہے آخری بار ویرات کولی کے اگوائی میں ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو آرائے تھا جنوری دوہزار انیس وہ سال تھا جب انڈین ٹیم گئی تھی اور پاکستان کی طرح آسٹریلیا کو آسٹریلیا مہرہ دے تھا لیکن اس بار پھر آسٹریلیا بلکل غائب رہی فرسٹ اوڈی آئی آسٹریلیا دو سو چار پر آٹھ ہوتی ہے سیکنڈ اوڈی آئی ایک سو ترسٹ پر دس ہوتی ہے اور تھرڈ اوڈی آئی میں تو ایک سو چالیس پر سیمٹ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آسٹریلیا کا ایک ڈاؤن فال دکھ رہا ہے ایک دم ڈاؤن فال ہے دو سو چار کبنسنل میک جائے تھا ایک سو ترسٹ پر دس اور پھر ایک سو چالیس پر دس اور تھرڈ ٹیسٹ میک پر تو ہوای نہیں لگا ہارس راؤف، نسیم شاہ یہاں تک کی نسیم اور حسنان ان کے گینوں کی بلکل ہوایاں جو ہے وہ پاکستان کو دکھ رہی تھی پاکستان کی فاس بولنگ نے چھبیس وکیٹ نکال دیئے جو تیز گین بازوں کی یونٹ کے حساب سے دکھا جائے تو کمال کی ہے سیکنڈ ہائیس ٹیلی ہے فاس بولنگ کے لیے تین ٹیسٹ میکچز کی سیریز چھبیس وکیٹ پاکستان آخری کے تیز دن دیکھے جائیں تو کافی کمال کیونکہ لیے سال رہے پہلے انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز ہر آیا پہلا ماچ ہارنے کے بعد دو ایک سے سیریز جیتنا وہ کافی کمال تھا اب آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں دو ایک سے ہر آیا یہ کافی کمال تھا اور لاسٹ والا ماچ تو ہمیلیٹنگ تھا پاکستان نے آسٹریلیا کو بتایا کہ اگر آپ کے بڑے کھلاڑی چلے گئے تو ہمارا آپ کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ آسٹریلیا پچاس آور کے ماچ میں صرف ایک تیس آور کھیل پائے ایک سو چالیس پر وہ آل آؤٹ ہو جاتے ہیں نو کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں ایک کھلاڑی ریٹائر ہرٹ ہوتا ہے اور پھر پاکستان نے تاورتوڑ بلے بازی کی چھبیس آور میں ایک سو تیرالیس رن منائے عبداللہ شفیق سیمیوب دونوں یہاں پر کمال رہے